اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہو کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی جگہ پر تیار ہونے والا کڑی انڈا کڑی اس کے اندر ہم نے مطر ایڈ کی ہیں آلو ایڈ کی ہیں آپ جو بھی ویجیز چاہیں وہ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر سب چیزیں آپ کو منشن بھی کر دی ہیں اور ہم دکھا بھی رہے ہیں یہاں پر سارے مسالے سارے سپائسز انڈریڈینس جو جو چیزیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں کوئنٹیٹی آپ نے اپنے حساب سے رکھنی ہے اب یہاں پر ہمیں آئل ایڈ کرنا ہے اس کے اندر تمام جو ہمارے انڈریڈینس چاپ کیا ہوا ہے انین اور ٹیمیٹوز ہری مرچ سابت ہری مرچ اور سب ہی سپائسز جو میں نے آپ کو منشن کی ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس چمچ کو اچھے سے ہلائیں گے اس کو تقریباً پانس سے دس منٹ تک اچھے سے کوک کریں گے تاکہ یہ بہت اچھے سے اس کا کلر آجائے اور یہ بہت اچھا سا اس کی تیار ہو جائے اب مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اوائل ہمارا سائیڈو پر آگیا ہے ہم نے اس میں باریک کٹے ہوئے ہرے باریک کٹے ہوئے جو ہمارے آلو ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اچھا سے اس کو پانچ منٹ تک بھونیں گے اور اس کے اندر تھوڑا سام پانی ایڈ کریں گے تاکہ آلو ہمارے اچھے سے گل جائیں اس کے بعد ہم نے اس کے اندر مٹر ایڈ کرنے مٹر کو بھی اچھے سے اس کے اندر بھون لیں گے اور جی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار جو ہمارے آلو مٹر کی گریوی تیار ہو رہی ہے لاسٹ میں ہم اس کے اندر انڈے پوائل کر کے ایڈ کر دیں گے اس کو اچھے سے کوک کریں گے تاکہ دونوں چیزیں بہت اچھے سے گل جائیں اس کو کور کریں گے اور اچھے سے کوک کر لیں گے تب تک آپ ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب لائک کومنٹ شیئر کرنا نہ بھولئے گا اپنے فرینڈ فیملی کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے اور جی رسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے بہت ہی آسان ہے جب آپ کے گھر میں کوئی بھی چیز نہ ہو تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور جی انجوائے کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہم نے لاسٹ میں اس کے اندر جو ہے وہ باریک کٹے ہوئے بوائل انڈے جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہرے دھنیے کے ساتھ جو ہے وہ سف کریں گے بہت ہی مزے دار ہماری کڑی جو ہے وہ گریوی ہماری تیار ہو گئی امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں